موسیقی چینل ہوم ایچ ڈی پر پروگرام ہے صحت کی بات یاسر عباس کے ساتھ اور میں ہوں یاسر عباس جی تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے وخیر و آفیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور یقیناً آپ کو اس کے مطالق جان کر بہت اچھا لگے گا آج ہم بات کریں گے حمل کے دوران ہونے والی پیچیرگیاں اور اس کا حل اس کا علاج کیا ہے اور ماں اور بچے دونوں کے صحت کس طرح سے بہتر رہ سکتی ہے ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدو کیا ہے ہماری بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر فلک ناز بلوچ کنسلٹن گینیکالجسٹ ہیڈ اف ڈپارٹمنٹ گینیکالجی ڈپارٹمنٹ مرشد ہسپٹل کراچی تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام کے حاصل کیسے ہیں آپ الحمدللہ رسے باپ کسی ہیں میں برکل ٹھیک ہو الحمدللہ میں پہلے آپ کو شکریہ کرنا چاہوں گی thank you so much کہ آج آپ نے ہمیں شو میں بلایا اور ایک آپ کی بات کو acknowledge کرنا چاہوں گی کہ یہ جو topic ہے یہ واقعی بہت اہم ہے حمل کے دوران ہونے والے issues ہر گھر کی کہانی ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ بندے کو تو ہر گھر میں ڈیلیوریز ہوتے ہیں pregnancies ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں اور نہ صرف یہ ضروری ہے ہماری خواتین کے لیے لیکن ہمارے مرد حضرات کو سمجھنا بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ جتنا بیوی کا ہوتا ہے حمل میں جتنی ان کو پریشانی ہوتی ہے اتنی ہی والد کو بھی ہوتی ہے تو بہت ضروری ہے بہت اہم issue ہے جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی جی بلکل بلکل اسی لیے خصوصی طور پر سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے مصرفیات میں سے وقت نکالا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک سجن کی زندگی بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ سے ملاقات کر کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا اڈرٹس اہبا بات کا آواز جو ہے وہ اس بات سے کریں گے کہ نورملی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کو جو ہے وہ گائنیکالوجی کے مطالق اتنا زیادہ پتا نہیں ہوتا ایون بالخصوص عورتوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ سب سے پہلے تو بلکہ میں یہ چاہوں گا آپ سے پوچھنا کہ اگر ہم بات کریں پرگننسی کے حوالے سے تو ایک عام فہم عورت جو ہے اس میں کیا ایسی تبدیلی ارونما ہوں گی کہ جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ یہ عورت حاملہ ہو سکتی سب سے پہلے تو یاسر مثال ہے کہ مہواری کا اب ہو جانا ٹھیک ہے ڈیٹ پہ مہواری نانا ایک وہ خاتون جن کو ہر مہینے ٹائم پہ مہواری آتی ہے اگر نہیں آتی اور وہ شادی شدہ ہیں تو سب سے پہلی علامات یوزولی یہی ہوتی ہے کبھی کبھی مریضہ مریضہ تو کہہ نہیں کہہ سکتے نورمل پروسیس ہے صبح کے ٹائم مورننگ سکتنس جیسے ہم کہتے ہیں تو یہ ایک بہت ارلی سمٹم ہوتا ہے کچھ پیشنٹس کو کمزوری ہونا چکر آنا یہ سب چیزیں عام طور پر سب سے فرس سائنگ پیلٹس کا آپ ہو جانا سیکنڈی ورمٹنگ نوزیا ہونا یہ ہمارے سمٹمز ہوتے ہیں عام طور پر ٹھیک اچھا تو درد صاحبہ جب اس کی تشخیز کی باری آتی ہے ریڈیگنوز کے حوالے سے تو اکثر اوقات لوگ جو ہیں وہ سٹرپ پر ریلائے کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ایک خاص ٹیسٹ کرواتے ہیں بیٹا ایسی جی میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا تو درد صاحبہ مطلب یہ بتائیں کہ کتنے ایسے تشخیز کے آلات اور طریقے کار ہیں جن کے ترور یہ پتا چل سکے کہ ایدھر ایسے پوزیٹیو اور ایدھر ایسے نگیٹیو آپ نے بہت اچھی بات کیا سب سے پہلے تو ایک پیشنٹس میں مسکنسپشن ہوتا ہے کہ ہم بس الٹرساون کرائیں گے پتا چل جائے گا ایسا نہیں ہوتا بہت ارلی پریگننسی الٹرساون پر نہیں نظر آتی الٹرساون پر نہیں نظر آتی پھر سٹریس ہوتا ہے کہ پریگننسی کیوں نظر نہیں آرہی بیبی کے ہارٹ بیٹ نہیں آرہی تو الٹرساون ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر سے کم سے کم سیون ویگس ایٹ ویگس کے بعد الٹرساون پر ایک پریگننسی ایڈنٹیفائ ہوتی ہے تو الٹرساون کو سائٹ پر رکھ دینا چاہیے ہاں اگر ایڈوانس ہے دو تین مہینے ہو گئے ہیں تو الٹرساون پر پھر آ جائے گا بہت ارلی پریگننسی یوزولی الٹرساون پر نہیں آتی سٹرپ ٹیسٹ ایک بہت ہی ایزی اور چیپ ٹیسٹ ہے جو ہماری خوادین کے لیے باہر نکلنا ہسپٹل پہنچنا لیبورٹری تک پہنچنا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک بہت ایزی طریقہ ہے آپ سٹرپ ٹیسٹ گھر پہ کر لیں اور اگر وہ پوزیٹیف ہے تو ایٹیز ریلائیبل ریلائیبل ہے سیکنڈی کچھ ایسی لوگ جن میں ہمیں کوئی کامپلیکیشن ہوتی ہے مثال ہے کہ الٹرساون پر ایڈوانس پریگننسی بھی نظر نہیں آ رہی اس میں پھر ہم سرم بیٹا ایسی جی کرا آتے ہیں یا جو لوگ گھر پہ یورن کی سٹرپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے وہ سرم بیٹا ایسی جی بھی کرا سکتے ہیں تو کل میں لاکہ تین چیزیں ہو گئی آپ نے پہلے مینچن کر دی تھی یورن پریگننسی تیسٹ بیٹا ایسی جی اور الٹرساون پر الٹرساون تھوڑی ایڈوانس پریگننسی میں ارلی پریگننسی میں نظر نہیں آتی پریگننسی اچھا اڈرسا ہوا الٹرساون کے ساتھ ایک خاص رمیوز ہوتی ہے which is ڈوپلر الٹرساون تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ کونس الٹرساون دوپلر الٹرساون بیسکلی ایسے دیکھتا ہے بلڈ سپلائی ہم کہتے اس الٹرساون کے جس میں بلڈ سپلائی لیکھی جاتے بیبی کو بلڈ سپلائی کیسی جا رہی ہے ایسا تو نہیں ہے بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو رہی ہے دوپلر بھی یا یا پہلے بیبی چھوٹا پیدا ہو یا جیسے ڈیابی ہے یا کوئی بھی کمپکیشن ہو ان میں ہم لائکل آٹری دوپلر کراتے ہیں 26 to 28 weeks کے بیچ میں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ بیبی اگر بلڈ سپلائی کمپرومائز آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ان بات بلائیں گے زیادہ کڑی نظر رکھیں گے کہ کوئی کمپکیشن تو نہیں ہو ری اور اگر وہ نورمل ہے تو ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ ایک طرح سے دل مطمئن ہو جاتا ہے جی اچھا اڈرٹس خاص طور پر یہ بھی بات دیکھنی میں آئی ہے کہ خواتین کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جس ماحول کے اندر ہوتا ہے وہاں پانی کی مقدار بہتر ہونی چاہیے تو ایک تو یہ بتائیے کہ نورمل ہی جو پانی کی مقدار ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور اگر وہ کم ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے پہلی بات مقدار جو پرگننسی کے ہفتوں پہ اور مہینوں پہ depend کرتی ہے جب دن پورے ہونے لگتے ہیں تو مقدار تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن بہت زیادہ کم نہیں چاہیے ایک چیز ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں AFI AFI فول فارم بتاتی ہوں آپ کو amniotic fluid index اس میں چار پاکٹ میں دیکھتے ہیں کہ فلویڈ کتنا ہے اس کو ٹوٹل کر دیکھتے ہے AFI 8 to 25 ہو تو acceptable ہے اس سے کم ہو تو ہم اس سے زیادہ ہو تو ہم بولیں کہ زیادہ ہے بہت ضروری ہے کہ بی بی کا واتر صحیح ہو اس کی وجہ یہ جیسے آپ میں ہوا میں سانس لے رہے نا ویسے بچہ پیٹ کے اندر پانی میں سانس لیتا ہے اگر پانی کم ہو تو خدا نا خاص بچے کا دم گھوٹ سکتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ بی بی کا اگر مثال کسی کا واتر کم ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہے کہ کیوں کم ہے وجہ کیا ہے کیا آئیو جی آر یعنی بی بی کی گروت کم ہو کچھ خواتین کو وقت سے پہلے لیکن ہو جاتی ہے بی بی کا جو واتر بیگ ہوتا ہے وہ برسٹ ہو جاتا ہے تو ان میں بھی پانی کی کمی ہو سکتی ہے تو اس کی منجمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وجہ کیا ہے پانی کی کمی کی اگر ہلکی پھول کی کمی ہے تو یوشویلی ہم اس کو یہ ہے کہ زیادہ مانیٹر کرتے ہیں لیکن اگر پانی بلکل ختم ہو گئے اکثر ہم اسے کہتا ہے نل لائکر نل لائکر میں یہ پھر پریشانی کی بات ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا بچے کو سانس لے لیکن یہ پانی چاہیے تو پھر یہ ہے کہ کتنے ہفتے ہیں کیا ڈیلیوری کرا دینی چاہیے بہت early pregnancy ہے تو پھر یہ ہے کہ ہم کاؤنسل کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پانی ڈال سکیں یہ قدرت کی طرف سے بیبی جو اپنا بناتا ہے پانی بنتا جاتا ہے کبھی کبھی جیسے بیبی اپنا یورین بنائے گا ہم پیشنٹ کو یوشلی کہتے ہیں ڈائٹ اچھی لیں پروٹین ڈائٹ لیں جس میں انڈا آتا ہے دودھ آتا ہے وہ لیں ڈائٹ اچھی لیں بیبی کا یورین بنتا ہے واتر بنتا جاتا ہے لیکن کوئی گیرنٹی بھی نہیں ہوتی تو اس چیز پہ ہم بس یہ ہی کرتے ہیں کہ ہم مانیٹرنگ کر دیتے ہیں لڑس اگر مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا جی جو واتر پیگ ہے اگر برست ہو جاتا تو اگر کوئی ایسی سٹیج ہے جس میں بچہ جو ہے بنا بھی نہیں تو پھر آیا کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ڈین سی کی طرف جائیں گے یا ڈیلیوری کی طرف جائیں گے اس میں پیشن کو دیکھیں اگر تو ڈیلیوری کا ٹائم قریب آرہا ہے تو ہم پلان کر لیتے کہ ہم ڈیلیوری کرا دیتے ہیں کچھ طریقہ کار ہوتے آرٹیفیشل پین سٹارٹ کر کے یا سیزیرین جو کچھ بھی ہم ڈیلیوری پلان کر لیکن اگر ارلی پر دن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم مدر اور بیبی کو مونیٹرنگ پر رکھتے ہیں یعنی مدر کو بیسکلی خطرہ کیا ہوتا کہ کہ بچے کو بچے کی حرکت کم محسوس ہو بس ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو فریکونٹ بھولاتے ہیں انٹیبائیٹک کور ہم دیتے ہیں تقریبا 10-12 دن کا انٹیبائیٹک کور ہوتا ہے اور پیشنٹ کو یہ سب چیزیں بتا دیتے ہیں بخار ہو نبز تیز ہو پیٹ میں ترد ہو نے لگے بچے کی حرکت میں کم بیش محسوس تو پانی گندہ ہو جائے تو ہمارے پاس پوری آئیے گا اگر ایسی کوئی سیچویشن ہوتی ہے جس میں ہمیں لگے کہ انفیکشن ہو گیا ماں کو یا بچے کو تو پھر ہمیں ڈیلیوری کرانی پڑتی چاہے بہت ترڈی پریگننسی ہی کیوں نہ ہو تو اگر ایسی پریگننسی ہوتی ہے بچے نکال کے فورن آپ اس کو انکیویٹر میں رکھ دیں بلکل 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 بچے ویٹ 1.5 کیجی ہے اور ہم اس کو 30 ویک پہ یا 28 ویک جو کچھ پہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ پلیز بیبی کے لیے ایک انکیویٹر ہولڈ کر لیں تو پیڈز والے ہولڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا یہ کرتے ہیں کہ بیبی کو انٹی بائیٹکس دیتے ہیں تاکہ بیبی کو انفیکشن نہ ہو تو طریقہ کار ہوتے ہیں ہوتا ہے سب لوگ چمیاں دے رہے ہوتے پیار کر رہے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے تو یہ ہے کہ ان بچوں کا انفیکشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہم احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس جو کر سکتے ہیں بیبی کے لئے برس آپ سے پوچھنا ہیں وہ الگ زمرے میں استعمال ہوتے ہیں کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہ words interchangeably use ہوتے تھی ابوارشن بھی ایکی چیز ہوتی تھی لیکن اب جو نیو گائی لائنز ہیں اس کے حساب سے ابوارشن ہم اسے کہتے ہیں جس کو کچھ خواتین پرگننسی نہیں کرنا چاہتی کافی وجوہات ہوتی ہیں کسی کو بیماری ہو سکتی ہے کسی کے گھر پہ کوئی problems ہو سکتے ہیں تو جو ہم پرگننسی کو end کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں ابوارشن اور کچھ خواتین جن کا قدرتی طور پہ پرگننسی ختم ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈین سی کر کے لیتے ہیں اب اب ان میں تھوڑا فرق آگیا ہے ابوارشن جو لفظ ہے وہ مریضہ کے لیے تھوڑا ہرٹنگ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہم جانبوچ کے کر رہے لیکن اصلا وہ لوگ جانبوچ کے نہیں کر رہے ہوتے وہ تو اتفاق خودرتی طور پر ہو جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا difference ہے دونوں ورڈز میں ٹھیک اچھا ساتھ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے مثال کے طور پر بہت ہوتی ہے جیسے میں دوکٹر واجی دلی کا پر انٹریو کر رہا تھا اس میں میں اس معاملے کو اٹھایا تھا بی بی شگر ایک تو میں پوچھنا چاہوں گا بی بی شگر ہے کیا اور اگر یہ کسی حاملہ خاتون کو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسے کیا پیرامیٹرز فولو کرنے چاہیے ریگارڈنگ ڈائیٹ بھی اور ریگارڈنگ کیر بھی بہت اچھی چیز آپ نے منشن کی ہے پہلے تو منشن کروں میں ہم پاکستانی جو ایتھنیسٹی ہوں اس کو چیک کیا جاتا ہے لیکن ہماری پیشنٹ ہماری خواتین سب ایک رسک پہ ہے تو ہمارے پاس سب کا چیک ہونا چاہیے بی شگر ہم کسے کہتے ہیں اگر شگر پہلی دفعہ پیگننسی میں ڈائیگنوز ہوتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں بی شگر پہلے ان کو کہتے ہیں چھ ہفتے بعد یعنی ہم لفظوں میں گھرم کھنے ڈیر ماہ بعد ڈیر ماہ بعد وہ اپنی فاسٹنگ برڈ شگر کراتی ہیں فاسٹنگ برڈ شگر اگر ہائی ہے اس کا مطلب ہے کہ شگر ہو گئی ہے اگر فاسٹنگ برڈ شگر نورمل ہے تو کنفرم کنفرم اس کے لئے یہ کر سکتے ہیں کہ ہر سال آپ اپنا ایک HP1 سے کرالیں بیس لائن کرالیں جیسے میں نے آپ کو مینچن کیا ہم پاکستانی ایتھنیل سٹی already رسک پہ ہے ڈیابیٹیز کے اور ڈیڈی ایم کے بھی سپیشلی تو یہ ہے کہ پریگننسی میں جی کی تدابیر استعمال کرنی چاہیی اگر بی بی کے حوالے سے دیکھیں تو زیادہ تر ہم کہتے ہیں نمک تھوڑا کم استعمال کریں انڈے کی زردی نہ لیں باقی more or less ساری چیزیں لے سکتی ہیں شگر کے حوالے سے میٹی چیزیں نہیں تلیوی چیزیں نہیں تھوڑا پورشن 15 منٹ تھوڑی سی ووک کر لیں تو اس شگر کنٹرول میں رہتی ہے اگر ہم اپنا ڈائیٹ کنٹرول اچھا رکھیں اگر ہم ایکسرسائز کریں ریگلر تو شگر کنٹرول میں آ سکتی ہیں تو شگر اور بلر پریشر کے حوالے سے یہ ہم اپنا ڈائیٹ میں چینج ہمارے پاس ہمارے بہت اچھی ڈائیٹیشن ہو سکتا ہے فیوچر میں انٹرویو بھی کریں تو بہت اچھی ڈائیٹیشن ہے میں سوما ویسے ہی بتا ہی بہت امپورٹن ہے ہائپر تینشن کے لیے جی دی امک کے لیے بی 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 شگر جن اس کے لابہ کچھ ویٹ کم ہو جائے تو پی سی اوز کے سارے ایشو سوٹ آٹ ہو جاتے ہیں تو ڈائیٹیشن میں تو مجھے لگتا ہے 50% پیشن کو ڈائیٹیشن ریویو کرا آتی ہوں اور اچھی بات ہے مجھ سے شاید میں آپ کو بات بتا رہی ہوں لیکن ڈائیٹیشن مجھ سے بہت پسند ہے میرے فیمڈی اور فرنس مجھے کہتے don't go in kainی تھوڑی سی hectic فیلڈ ہے لیکن بہت ہی اچھی فیلڈ ہے بہت خوشیاں بہت مٹھائیاں بہت مبارکیں الحمدلللہ الحمدلللہ مجھے اپنا شعبہ بہت پسند ہے اس کی وجہ ہے ہمارے پاس ہیلڈی مدر ہیلڈی بیبی ایسا نہیں کہہ رہی کہ سب ہیلڈی ہوتی ہیں کچھ میں کمپلیکیشن بھی ہوتے ہیں ایک آدھ بی بی کمپرمائز ہوتا ہے ایک آدھ مدر کمپرمائز ہوتی لیکن جنرلی بہت خوشی والی اور بہت ہی میں کیا بولوں کہ ممبارکوں والی جب ماں اور بچہ صحت مند رہتا ہے تو سچی بتاؤ ایڈ اینڈ آف دی آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پورا دن بہت اچھا کام کیا ہے اور جب گھر جاتے ہیں بہت مطمئن جاتے ہیں کہ اچھا ماں بھی ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے خوش بھی ہیں پیرنٹس فیانلی سب لوگ بہت خوش ہوتا ہے تو اس وجہ سے میرا بیسک گائنی میں آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں خوشی والی فیلڈ میں آنا چاہتی تھی آپ کو جیسے کے معلوم ہے کسی بھی شاگرد کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے استاد کا بہت حمل کاشر محمود ان کا ذکر کرنا چاہوں گی تقریبا مجھے ایک سال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تقریبا میرے چھے اٹھ ماں ہوئے ہیں تو اس ٹائم میں کاشر محمود کی طرف سے مجھے یاسر جو سپورٹ ملی جو انہوں نے مجھے انکریج کیا جو انہوں نے مجھے سراہا میرے سب سے زیادہ میری زندگی میں ان کا رول ہے الحمدللہ اچھا کام کرنے پہ ہمیں اپریشیئٹ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک آت بات پہ ہاں اس میں میری ہی گلتی ہوگی کیونکہ سر بلا وجہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں پیشنٹ کیر پہ پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں کہ سر کی زیرو ٹولرنس پولیسی ہے پیشنٹ کے حوالے سے سر کہتا پیشنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹرز کی کی نہیں کرتے الحمدلللہ سر اپنے ڈاکٹرز کی بھی بہت کی کرتے ہر طریقے سے کسی کو کوئی ایشو ہو کسی کو چھٹی کا مسئلہ ہو کسی کا امتحان ہو ہر چیز میں سر کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہوتی ہے کبھی کوئی چیز اگر مجھے وارڈ کیلئے اگر مجھے ہسپیٹل کی بات کریں تو پیشنٹ کا یا ان کے اٹینڈنٹ کا رویہ ہے اس کے مطالق کیا کہنے چاہیں گی اب سب سے پہلے تو پیشنٹ کا رویہ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیلنگ پیشنٹ کے ساتھ کیسی ہے آپ کا پیشنٹ آپ سے کتنا مطمئن ہے صحیح بتاؤ آپ کو اگر آپ کا پیشنٹ آپ سے مطمئن ہے تو آپ سے کبھی نہ اپسیٹ ہوگا نہ وہ پینک کرے گا تو میرے ایسے بھی پیشنٹ ہیں اگر میں بیزی ہوتی ہوں تو بیٹھے وے ہوتے ہوں کہتے ہیں ہم ویٹ کریں چاہے ایک گھنٹہ کریں دو گھنٹہ کریں تین گھنٹے کریں لیکن ہم ویٹ کریں گے اپنے ڈاکٹر کا تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہے پیشنٹ کا رویہ اس پر ڈیپین کرتا ہے لیکن اوور ہمارے پیشنٹ مطمئن بھی ہوتے بہت سیٹسفائی بھی ہوتے ہیں کچھ ایک آد پیشنٹ آ جاتے ہیں لیکن انڈرسٹین کہ ان کے بھی بیک پیشنٹ کوئی پروبلم ہوگی جس کی وجہ سے وہ تھوڑے زیادہ پریشان ہو سکتا دو چار ڈاکٹر سے پریشان ہو کے آئے ہوں دو چار کلینک سے ایک پیشنٹ آ جاتے ہیں جنرل اوورال اگر میں دیکھوں تو ہمارے پیشنٹ اچھے پیشنٹ ہیں بہت انڈرسٹین کرتے ہیں کبھی میں بیزی ہوں یا میں سرجری کر رہی ہوں تو انڈرسٹین میں انکھ سرجری کر آ رہی ہوں تو مطلب اچھے پیشنٹ ہیں اگر ویٹ کیا جا سکتے تو کر لیں گے کچھ پیشنٹ ایک آج جو بہت جلدی میں ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں مثال ہزبن ہے انہوں نے آفیس جانا ہے تو وہ منشن کر دیتے ہیں کہ ہم نے آفیس جانا ہے تو ہم ان کو جلدی فارغ کر دیتے ہیں یہ کرتے ہیں ہم اچھ ایک بات میں بہت ضروری آپ سے پوچھنا چاہوں گا کئی خواتین اس بات سے بہت گھبراتی ہیں یا ان کے گھر والے بہت گھبراتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مطلب عورت ہو جائے تو اسے نہ جھکنے دیا جاتا ہے نہ جھکے ویٹ اٹھانے ہو بہت زیادہ وزن نہیں اٹھائے جس میں آپ کو لگے جس میں پیشنٹ گر سکتی ہے چوٹ لگ سکتی پیٹ کے اوپر گر جائے ایسا کام نہ کریں لیکن یوشولی جو عام طور پر گھر کے کام ہوتے ہیں یا جھک کوئی کام کرنا ہے نماز پڑھ نہیں پڑھ جا سکتی ہے کام کیا جا سکتا ہے کچھ پیشنٹ ہوتی ہیں جن میں ہم بہت چند ایسے کیسے ہوتے ہیں جس میں ہم بیڈ ریس ایڈ وائز کرتے ہیں ان کے علاوہ نورمل پیگننسی جھک کام کرنے میں کوئی بھی ہرچ نہیں ہے اچھا تو ساتھ یہ بھی پوچھنا نورملی خواتین کی جو چھاتیاں ہیں ان میں دودھ نہیں آتا یعنی یہاں پر نورملی پریکٹس بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ دودھ نہیں آرہ جی بریس پمک یوز کر رہے ہیں یا باقی کی چیزیں یوز کر رہے ہیں ایک تو بنائے طور پر اس کی وجہ ہے اور دوسرا اس کمی رکھیں مثال میں پیشنٹ کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ جب بھی آپ فیٹ کرانے بیٹھیں ایک گلاس دودھ کا جوس کا پانی کا آپ خود پیلیں اگر ہماری پیشنٹ ہماری خواتین بیل ہائیڈریٹڈ ہوں گی تو فیڈ اچھا آئے گا شروع چند دن میں یعنی شروع میرا بہت بہت طاقتور ہوتا بچے کو ہزار انفیکشن سے بچاتا بچے کو انٹی بوڈیز دیتا ہے تو یہ ہے کہ چند دن میں کم ہوتا ہے لیکن ہماری خواتین خود کو ویل ہائیڈریٹی رکھے تو فیڈ اچھا آئے گا سب سے پہلے تو اپنا نیوٹریشن پہ فوکس کیجئے اور جتنا زیادہ بیوی کو فیڈ کرنے کی کوشش کچھ یہ بھی ہے کہ ہماری پیشن کو صحیح پوزیشن پتا نہیں ہوتی کہ کس پوزیشن میں کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹرز اور نرسز کا رول آجاتا ہے کہ پیشن ظاہر ہے پیشن کو پتا نہیں زیادہ تو ایک تو اپنی ڈائیٹ اچھی رکھیں دوسرا بیوی کی پوزیشن ٹھیک رکھیں اور جتنا زیادہ بیوی کو اٹیج کریں کہ اتنا لگے گا پہلے چھ ماہ تک تو کم سے کم بچے کو صرف مدر فیڈ ملنی چاہیے جو ویوی ریکومنڈ کرتا ہے ٹھیک اچھا تو دوسرا نارملی یہ بھی دکھا گیا ہے کہ پیگننسی کے فورن بعد عورت کو چھوٹا کیمہ یخنی یعنی بھاری غزائیں بہت زیادہ دی جاتی ہیں تو اس پیسلی جن پیشنٹ کو سٹچز آتے ہیں یعنی فور سپوس سزی ایرین ہوا ہے تو یہ ہے کہ ان کو ہم ہائی پروٹین ڈائیٹ ایڈوائز کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہیلنگ کی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے تو بیف مٹن چکن میں ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ بھول لیں ہماری پیشنٹ ہیوشویلی اپنی ڈائیٹ کا برکل کیر نہیں کرتی اگر پیشنٹ ہماری سمجھدار ہوں اللہ ہماری خواتین ناجے سنیں اور اس چیز کو فالو کریں تو اگر ڈائیٹ اپنی اچھی نہیں رکھیں گی تو سٹیچ کو ہین ہونے میں ظاہر ہے پروبلم ہوگا ہماری زیادہ تر ہماری خواتین انڈر نیوٹریٹر ہوتی ہیں اور ان کا مس کنسپشن ہوتا ہے کہ دودھ پینگے تو ٹانکے خراب اچھا تو ساتھ ساتھ آپ سے پوچھ چاہیں گے جیسے نورملی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھاری غزہ یا سکیل چیز جو عورت ناک ہے کیونکہ اس نے فیڈ کروانا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے جو کچھ کھائے گی تو اس کا ایفیکٹ بچے پر جائے گا ڈائیٹ کا ایسا کوئی سسٹم نہیں رکھا کہ کوئی مریض لے اور بچے کو اس سے حرم ہو بس یہ ہے کہ کچھ دوائیوں میں احتیاط کرنی ہوتی ہے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو بچے کو نقصان کرا سکتی ہیں بچے کے پاس تو ان کو آوائیٹ کرنا ہوتا لیکن ڈائیٹ کا کوئی ایشو ریسٹ کی طرف بہت زیادہ مائل کیا جاتا آج کل کی نسل کو خاص طور پر کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی کی کم عمر میں شادی ہوئی ہے تو چند ایک ماہ کے بعد بتا دیا جاتا ہے نہیں بھی اسے سلا دو اسے لٹا دو اسے ایسا کر دو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کون نیچے ہوتی ہے اس میں وسی ڈر ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بلیڈنگ نہ ہو وہ بھی ہم ان کو کچھ احتیات ہی تدابیر بتاتے یہ نہیں کہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کرنی ہے ہم ان کو کہتے ہے کہ بہت زیادہ محنط کام نہ کریں کیونکہ اس میں بلیڈنگ کا چانس ہوتا ہے دوسری وہ پیشنٹ جس کو کہتے ہیں پری ٹرم لیبر یعنی وقت سے پہلے ان کے فالس پین سٹارٹ ہو جانا ان کو کہتے ہیں لیکن کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ہم کسی کو بھی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جتنا جلدی جتنا normal زندگی میں آئیں گی اتنی اچھے بات ہے Even ڈیلیوری کے بعد ہم ان کو early mobilization ہم جیسے کہتے ہیں Even surgery ہوئی ہے ہم کہتے ہیں فورا سے walk کرنا start کریں نورمی جیسے چلتے پھرتے ہیں ویسے واشروم جائیں کھائیں پییں جتنا جلدی واپس normal زندگی کی طرف آئیں گی اتنا جلدی recover ہوں گی تو صرف یہ چند situations آخری حصے میں ہیں اور ہماری چھوٹی سی جیسے کہتے ہیں ابتدا میں نے کی ہے بہت جسارت کرتے ہو یہ ہے جس زبان سے بھی ڈاکٹر کا تعلق ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی کہ آخری پیغام جو ہے وہ اپنی اسی لینگویج میں دیں تاکہ جو وہ لوگ جو اردو طریقے سے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان کے لابہ کوئی زبان نہیں بھول پاتے نہ سمجھ پاتے تو اپنی ریجنل لینگویج میں پیغام جائے تو شاید ان کے لئے سود مند دھو تاکہ یہ پروگرام ان کے لئے بھی سود مند رہ سکے تو میں چاہوں چند وارو جی بار گھرتے ہیں نہ جو مرس کوب سیعت مند دو تا پہنجی سیعت جو اگر خیال نہ رکھ دو تا ہکڑی سیعت مند فیملی تا نہ اٹھائے سگو کوئی تا تکلیف کو مسلو آ دو ڈا دی اچھو اسان کا اکڑو مشور وٹھو کاب تکلیف مانن جو کالو نبود پاڑی بارن مجی چاچی مانسی ہے چاہی دو کچھ دو جی گال تے یقین کرو دو بھرو سو کرو بجائے پانجی ڈا تے بھرو سو کرو تے سولت تھی بنے تا امید آتا تا تا جی مجھو پیغام تا مدھن دو آیون تے عمل بھی کر دو دو مہر بانی تا جی بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات سے وقت نکال ہمارے پروگرم میں تشریف لائیں ایک بار پھر انتہائی مشکور انتہائی ممنون کی آپ تک بر وقت پہنچ سکے اپنے مزوان یاسی رباس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی